اسلام علیکم کیا حال چالیں جناب آپ لوگ کے میں اپنانے لگ ہوں یہاں پہ ایک ہیر ماسک جس کے استعمال سے آپ کے بعد جو ہیں وہ ڈرنڈ فری ہو جائیں گے سب سے پہلے یہاں پہ میں نے فریش الویرہ کے لیف لی ہے جن کی مقدار یہاں پہ میں نے دو سے ڈھائی پتے لینے ہیں بڑے سائز کے اس کے بعد دہی ہے اور سرسوں کا تھیل ہے الویرہ کا پتہ جو ہے وہ فریش ہی استعمال کریں گے یہاں پہ اس کی سائیڈوں کے جو کنارے ہیں وہ اتار دیں گے آپ لوگ ایک گملہ نرسری سے لا کے اپنے گھر میں رکھ لیں بہت آسانی سے یہ گروہ کرتا ہے اور نیچے اس کے اور پبز نکلتے رہتے ہیں اس لیے آپ ایک پودل آئیں گے تو کافی سارے پلانٹس آپ کے الویرہ کے تیار ہو جائیں گے اس کے بعد کنارے اتارنے کے بعد ہم نے اب اس کی جل جو ہے وہ میں نے یہاں پہ کلیکٹ کرنی ہے کنگی کی مدد سے میں یہاں پہ نکال دیں ہوں اس کی جل آسانی سے نکل آتی ہے اگر آپ لوگوں کو اس طریقے سے نہیں نکالنی تو آپ لوگ چمچ سے یا کانٹے کی مدد سے نکال سکتے ہو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے تقریباً تین بڑے چمچ میں نے بھر کے جو ہے الویرہ جل جو ہے وہ کلیکٹ کر لیا ہے اب دہی بھی اگر جتنے الویرہ کی مقدار ہے کتنے چمچ اتنے ہی ہم نے یہاں پہ دہی کی مقدار رکھنی ہے اس کے بعد اس میں میں سرسوں کا تیر ڈالوں گی تقریباً دو بڑے چمچ بھر کے آپ اپنے والوں کی لیندھ کی اکورڈنگ یا جتنے لوگ اس کو استعمال کرنے والے ہیں اس کے مطابق آپ اس کی مقدار کمی آزادہ کر سکتے ہیں اچھے سے اس کو کرنا ہے مکس آپ اس ماسک کو ہفتے میں ایک سے دو بار استعمال کریں والوں میں جو ٹینڈرف بغیرہ ہے ختم ہو جائے گی شاہن ایک آ جائے گی والوں میں آپ لوگ کو کوئی بھی کیرٹین ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں بچے گی یہاں پہ نا یہ دیکھیں یہ میں یہاں پہ اس کو اپلائے کر کے بتا رہی ہوں اپنے بیٹے کے بالوں میں اس کو سارے بالوں میں اپلائے کرنا ہے رورس میں بھی اور بالوں کے اینڈز پہ بھی اور اس کے بعد کوئی بھی شاہر کیپ یا اگر آپ لوگ کے پاس شاہر کیپ نہیں ہے تو آپ کوئی بھی پلاسٹک جو ہوتا ہے شاہر پر آتے ہیں اس نے شاہر کیپ لگا چھوڑ دیا دو بیٹے کے بعد اس کو بواش کیا ہے اس کا بزارہ کیا ہے اس کا بزارہ کیا ہے اس کا بزارہ کیا ہے